اس کے قدبت گھٹے ہوئے جسم گھورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈز میں رکھ لیا وہ باڈی گارڈز گمشتگین کے گھر بھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے کچھ دنوں بعد انتانون گھر کی ڈیوٹی پر گیا جہاں اسے آٹھ دن اور آٹھ راتیں رہنا تھا مسلمان حکمرانوں کی طرح گمشتگین کا حرم بھی بارونک تھا اس میں بارہ چودہ لڑکیاں تھیں انتانون نے پہلے دن جا کر گھر کے تمام دروازوں اور کونوں خدروں کو دیکھا اس نے وہاں کے تمام ملازم مردوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ چونکہ گھر کی حفاظت کے لیے آیا ہے اس لیے سارے گھر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے اس نے کمرے تک دیکھ ڈالے وہ بہت چالاک تھا باتوں کا جادو چلانا جانتا تھا حرم میں جانے کی اسے جرت نہ ہوئی ایک جوان لڑکی اسے برامدے میں مل گئی یہ بھی حرم کی ملکیت تھی اس نے انتانون سے شہزادیوں والے روپ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے محافظ ہوں اس نے گردن تان کر جواب دیا دیکھ رہا ہوں کہ اس محل جیسے مکان میں آنے اور جانے کے راستے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں کون رہتا ہے محافظ تو پہلے بھی یہاں رہتے ہیں کبھی کوئی اندر نہیں آیا لڑکی نے کہا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں یہ میرا فرض ہے اس نے جواب دیا اگر حرم سے کوئی ایک بھی حسینہ غیب ہو گئی تو محترم قلے دار اس کی جگہ میری بہن کو اٹھا لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کے لئے آئے ہو لڑکی نے مسکرا کر کہا اگر میں اس کی حفاظت کر سکتا تو آج ایک لڑکی سے یہ نہ کہلواتا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو اس نے چہرے پر اداسی کا تاثر پیدا کر کے کہا میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا اس لئے آپ کی حفاظت میں پوری پوری احتیاط کر رہا ہوں اس نے آہ بھر کر کہا وہ بھی آپ جیسی تھی بلکل آپ جیسی مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس نے اندھرے میں جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا اس نے عورت کی جذباتیت پر تیر چلایا تھا وہ بھی جوان لڑکی تھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا تو کیا ہوا تھا کیا اس کی بہن آغوا ہو گئی تھی اگر آغوا کرنے والے مسلمان ہوتے یا وہ خود کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا اس نے کہا دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا ہوں کہ کوئی اس سے شادی کر لے گا یا اسے کسی مسلمان امیر کے حرم میں دے دیا جائے گا اسے سلیبیوں نے آغوا کیا ہے ایک نہیں دو بہنوں کو میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح آغوا ہوئی ہے اس نے وہی یا روشلم والی کہانی سنا دی اور اپنے فرار کی کہانی ایسی سنسنی خیز بنا کر سنائی کے لڑکی کا چہرہ بتاتا تھا جیسے یہ تیر اس کے دل میں اتر گیا ہے اس نے کہا میں وہاں سے پیدل یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ سلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر صرف اپنی بہنوں کا ہی نہیں ان تمام بہنوں کا انتقام لوں گا جنہیں سلیبیوں نے آغوا کیا ہے قلیدار نے مجھے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا ہے اس نے اور بھی بہت سی باتیں جذباتی باتیں کی جو لڑکی کے دل میں اترتی گئیں انتانون اچھی طرح جانتا تھا کہ حرم کی لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ کمزور ہوتی ہیں وجہ صاف ہے ایک آدمی کی ایک درجن یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوں تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ آدمی اسی کو چاہتا ہے اور جب بیویاں بغیر نکاح کے حرم میں قید رکھی ہوئی ہوں تو انہیں محبت کا اشارہ بھی نہیں ملتا جوان لڑکی کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں حرم کی جوان لڑکی یہ بھی جانتی ہے کہ چند سال بعد اس کی قدر اور قیمت ختم ہو جائے گی انتانون کو معلوم تھا کہ حرم کی لڑکیوں نے اپنے خوابوں اور رومانوں کو دبا کے رکھا ہوتا ہے اور وہ چوری چھپے اپنے خوابند یا آقا کے کسی جوان دوست یا کسی جوان اور خبر ملازم کے ساتھ عشق و محبت کا نشاہ پوری کر لیتی ہیں انتانون کے سامنے چونکہ یہی لڑکی اتفاق سے آگئی تھی اس لیے اس نے اسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی اپنے جاسوسی کے مقاسد کے لیے اسے حرم کی ایک لڑکی کے دوستانے کی ضرورت تھی اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ گمشتگین جیسے ایاش گورنر اور امرہ رقص اور شراب کی محفل جماتے ہیں جن میں حرم کی لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں شراب اور عورت کے نشے میں ان لوگوں کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں لہٰذا راز انہی محفلوں اور زیافتوں میں بے نقاب ہوتے ہیں انتانون اور اس کے ساتھی جاسوس علی بن سفیان کی تربیہ دیافتہ تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بے دریغ مالی اور دیگر مراعات دے رکھی تھی کوئی جاسوس دشمن کے علاقے میں پکڑا یا مارا جاتا تو سلطان ایوبی اس کے خاندان کو اتنا زیادہ مستقل وظیفہ دیا کرتا تھا کہ مالی لحاظ سے اس خاندان کو کسی کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی انتانون نے اس لڑکی پر ایسا اثر پیدا کر دیا جو اس کے چہرے سے آیا تھا اسے امید نظر آنے لگی کہ یہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے وہ وہاں سے ہٹنے لگا تو لڑکی نے اسے دبی زبان میں کہا پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے رات کے دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے لڑکی کے ہنٹوں پر جو مسکراہت تھی اس نے دل کی بات کہہ دی باڈی گارڈز کے فرائز میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تھامیں نمائش کے لیے موجود رہتے تھے اور جب باڈی گارڈز اپنے آقا کے ساتھ ہوتے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آنا تھا جب وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے انتہ نون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا یہ مکان محل جیسا تھا اندر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی انتہ نون نے ان مہمانوں کو بڑی غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے ان میں دو تین سلیبی بھی تھے وہ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی آپ کیوں آئی ہیں انتہ نون نے انجان بن کر پوچھا اور تم کیوں آئے ہو لڑکی نے پوچھا آپ کا حکم بجالانے انتہ نون نے جواب دیا آپ نے حکم دیا تھا کہ رات کے دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے اس نے پوچھا آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں وہاں دم گھٹا ہے لڑکی نے جواب دیا شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے آپ شراب کی عادی نہیں نہیں لڑکی نے جواب دیا میں یہاں کی کسی بھی چیز کی عادی نہیں ہو سکی بیٹھ جاؤ اس نے پتھر کے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا میں مالکہ کی برابری کی جرہت نہیں کر سکتا انتانون نے کہا کسی نے دیکھ لیا تو دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں لڑکی نے کہا بیٹھو اور اپنی بہنوں کی باتیں سناؤ انتانون نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیئے اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی اس میں جو جھجک تھی وہ انتانون نے ختم کر دی یہ انتانون تھا جس نے کہا کہ اسے اب چلے جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قلے دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور وہ پکڑی جائے لڑکی نے کہا کہ اس کی غیرحاضری کو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی انتانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا لڑکی نے اسے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اسے شراب سے نفرت ہے اسے جس طرح آیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اسے بھی اسے نفرت ہے وہ حلق کی رہنے والی تھی اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اسے رخصت کر دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی دوسری رات ان کی وہیں ملاقات ہوئی لڑکی انتانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی وہ آیا تو لڑکی نے اسے پہلی بات یہ کہی اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں جس روز میں نے بدنیتی کا اظہار کیا اس روز میرے مو پر تھوک کر اندر چلی جانا انتانون نے کہا میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ لڑکی سمجھتا ہوں لیکن مجھے ابھی بہن نہ کہنا لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہت میں بدل کر کہا معلوم نہیں میں کسی وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ چلنے کا فیصلہ کروگی یہ تم پر منحصر ہے لڑکی نے کہا ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی تم یہاں آٹھ یا دس دنوں کے لیے آئے ہو چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی اس رات وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہوئی کہ اس نے انتانون قردین کے وقت اپنے کمرے بلایا اس دن گمشتگین ہرن سے کہیں باہر چلا گیا تھا یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسری کو خاوند کی نظروں میں گرانے کے موقع دھونتی رہتی ہیں انتانون کی شخصیت اور اس کی باتوں کے تلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا یہ محبت کی تشنگی کا نتیجہ تھا انتانون نے اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ اسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن گیا تھا وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی یہ قیفیت تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی رات کے دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی اس لڑکی نے اسے کمرے میں جاتے بھی دیکھا تھا گمشتگین رات کو بھی غیر حاضر تھا لڑکی باغیچے میں چلی گئی انتانون بھی آ گیا اب ان کے درمیان نہ کوئی ہجاب رہا تھا اور نہ کوئی پردہ لڑکی نے اسے کہا تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے کیا یہ سلطان کی فوج نہیں انتانون نے ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا اس نے کہا یہ اسلامی فوج ہے اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیوا اور کس کی ہو سکتی ہے یہ فوج اسلامی ہے لیکن اسے سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے لڑکی نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے انتانون نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یروشلم میں اور ان کے تمام علاقوں میں جہاں سلیویوں کا خبزہ ہے مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں وہ سلیویوں کے مظالم سے خوف زدہ رہتے ہیں مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں اگر تم میں حمد ہے تو مجھے سات لو یہاں سے نکلو لڑکی نے کہا میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ کیا تم اپنے خاون سے ایسے بھاگنا چاہتی ہو کہ اس نے تمہیں ذرخرید لونڈی بنا رکھا ہے یا وہ بوڑھا ہے یا اس لیے کہ وہ سلطان ایوبی کے خلاف ہے مجھے اس شخص سے نفرت ہے لڑکی نے جواب دیا وہ جو ہاتھ تم نے خود ہی بتا دی ہیں اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قائد کر رکھا تھا وہ بوڑھا بھی ہے اور نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سلطان ایوبی کا دشمن اور سلیبیوں کا دوست ہے اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سوپ دیں میں سلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی میں نے سلاہ الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچی پھینکنے کی بھی مشک کی مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قائد کر کے اسے شراب سے مار دیا گیا سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش ہوئی تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کے آئی ہوں اور یہ جنگجو سلیبیوں کے خلاف لڑے گا لیکن سلطان نردین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں یہ ابھی تک سلطان ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں انتانون نے پوچھا مقابلے میں آنے کے لئے تیار ہے لڑکی نے جواب دیا لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہیں خلیفہ الملک السالح اور اس کے درباری امرہ کا دوست ہے وہ سب سلطان ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ انہیں اپنی فوج دے گا مگر یہ سلیبیوں کے ساتھ یارانہ گانٹ کر آزادانہ طور پر سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے امید ہے کہ وہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا اگر ایسا ہوا تو وہ حیران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی ہے کی تھی لڑکی نے جواب دیا اس نے میرے دل میں سلطان ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی میں سلطان ایوبی کو اپنا پیر اور بانتی ہوں گمشتگین کی کسی بات نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ لیا مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم سلطان ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ تم بہت خوبصورت ہو اور نوجوان بھی ہو سلطان ایوبی کے تین چار سالاروں کو اپنے جال میں پھانس کر سلطان کے خلاف کر دو اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ دو بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت سلیبی لڑکیاں ہوں گی تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا کہ میں جا کر جاسوسی بھی کروں اور اگر میں اس کے یہ سارے کام کر دوں تو وہ میرے خاندان کو بے انداز ذرو جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میری پسند کے آدمی کے ساتھ شادی کر دے گا میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تم مان لیتی انتانون نے کہا یہاں سے نکل کر صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی اس مردود نے اور اس کے سلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقوں میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اسے اغوا کر کے لے آتے ہیں یا وہیں قتل کر دیتے ہیں ان کا تعلق حسن من صباح کے قاتل فیدائیوں کے ساتھ بھی ہے میری روح مر گئی تھی یہ جسم رہ گیا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسے ہی کروں جیسے تم نے کہا ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی تمہیں دیکھا اور تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی میں تمہارا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا لیکن اتنا ہی کافی نہیں آؤ یہاں سے نکل چلے تم یہیں اسی قلعے میں سلیب کے خلاف اور سلطان ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو وہ کیسے جس طرح تمہارا آخا گمشتگین تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں جاسوسی کے لئے بھیجنا چاہتا ہے اسی طرح سلطان کو بھی جاسوسوں کی ضرورت ہے جو یہاں رہ کر اسے ان لوگوں کے ارادوں اور دوسرے رازوں سے آگاہ کرتے رہیں تمہیں کیسے پتا ہے کہ سلطان ایوبی کو جاسوسوں کی ضرورت ہے لڑکی نے پوچھا میں خود سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں انتانون نے کہا لڑکی اس طرح چونکی جیسے اسے کسی نے خنجر گھوٹ دیا ہو کیوں تم حیران ہو گئی ہو یہ سچ ہے میں یروشلم سے نہیں قاہرہ سے آیا ہوں میری کوئی بہن اغوا نہیں ہوئی تم نے جہاں اتنے جھوٹ بولے وہاں یہ بھی جھوٹ ہوگا کہ تم نے مجھے دلی محبت دی ہے لڑکی نے کہا تمہارا پیار اور تمہارے وعدے بھی جھوٹے ہوں گے میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے انتانون نے کہا یوں سمجھو کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے تم کو مشتگین کو میری اصلیت بتا کر مجھے مروا سکتی ہو کوئی جاسوس اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتا مجھے تمہارے جذبے نے اور تمہاری محبت نے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا ہے محبت کا دوسرا ثبوت اس وقت دوں گا جب یہاں سے اپنا کام کر کے واپس جاؤں گا میں اکیلا نہیں جاؤں گا تم میرے ساتھ ہوگی لیکن ایک بات صاف صاف سن لو اگر تمہاری محبت اور میرا فرض اکھٹے میرے سامنے آ گئے اور خدا نے میرا امتحان لینا چاہا کہ میں کسے پسند کرتا ہوں تو میں فرض کو انتخاب کروں گا تمہاری محبت کو قربان کر دوں گا دھوکہ نہیں دوں گا تم نہیں جانتی کہ جاسوس سے اس کا فرض کئیسی کئیسی قربانیاں مانگتا ہے سپاہی میدان جنگ میں لڑتا اور مرتا ہے اس کے دوست اس کی لاش گھر لے جاتے اور بڑی عزت سے دفن کرتے ہیں جاسوس مارا نہیں پکڑا جاتا ہے دشمن اسے خید کانے میں لے جا کر ایسی ایسی عذیتیں دیتا ہے جو تم سن کر ہی بے ہوش ہو جاؤ گی جاسوس مرتا بھی نہیں زندہ بھی نہیں رہتا جاسوس کے لیے فولات جیسے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے میں ایسا ہی ایمان لے کر آیا ہوں تم سے محبت کی ہے تو فولات کی طرح مضبوط رہوں گا مگر ایمان کا حکم نہیں ٹال سکوں گا لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور چوم کر اپنے مو پر پھیرا اس نے کہا تم مجھے بھی اتنا ہی مضبوط پاؤ گے بتاؤ میں کیا کروں انتانون نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے اس کے لیے ضروری ہدایت یہ تھی کہ وہ گانے بجانے اور پینے پلانے کی ان محفلوں سے غیر حاضر نہ ہوا کرے جس میں سلیبی بھی شریک ہوتے ہیں اگر اسے شراب کے دو گھونٹ پینے پڑے تو پی لیا کریں اور ان لوگوں میں بھل مل کر ان کی باتیں سنیں سلطان ایوبی کو پورا بھلا کہے اور ان سالاروں کے سینوں سے یہ راز نکلوائے کہ ان کے جنگی ارادے کیا ہیں سلیبیوں کی باتیں غور سے سنیں انتانون نے اس سے ان دو سالاروں کے مطالق پوچھا جن کے مطالق بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں شمس الدین علی اور شاد بخت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں لڑکی نے کہا گمشتگین ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا وہ اکثر یہاں آتے ہیں راگ رنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے تم ان کے قریب جاؤ انتانون نے کہا باتوں باتوں میں ان سے پوچھنا کیا ارستان میں برف بگھل رہی ہے وہ تم سے پوچھیں گے کیا تم ارستان جا رہی ہو تم مسکرا کر کہنا ارادہ تو یہی ہے اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور شاید یہ بھی پوچھیں کہ ادھر سے کون آیا ہے تم بتا دینا کہ وہ تمہیں مل جائے گا میں کچھ سمجھی نہیں لڑکی نے کہا تم سمجھ جاؤ گی انتانون نے کہا فاطمہ میں تمہیں کبھی ان جھمیلوں میں نہ ڈالتا لیکن فرض کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین شاید کو بھی اپنے فرض پر قربان کر دیں تم مجھے قربان کر دو میں تمہیں قربان کر دوں گھبرا نہ جانا فاطمہ آنے والا وقت معلوم نہیں ہمارے لئے کیسے کیسے مسائب اور کیسی کیسی آزمائش لا رہا ہے اگر ہم دونوں قائد خانے کے جہنم میں چلے گئے یا مارے بھی گئے تو ہمارا خون ضائع نہیں ہوگا خدا زلجلال ہمیں فراموش نہیں کرے گا اسلام کی عزمت کی پاسبانی خون دیئے بغیر نہیں ہو سکتی تم مجھے ثابت قدم پاؤگے فاطمہ نے کہا تم نے میرے اس جذبے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو میں سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے میں جا رہا ہوں انتانون نے کہا اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو انتانون چلا گیا فاطمہ اسے دیکھتی رہی وہ اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں اس کے پاس کوئی کھڑا تھا اس نے بدک کر دیکھا حرم کی ایک لڑکی کھڑی تھی وہ بھی فاطمہ کی ہی طرح جوان اور خوبصورت تھی اس نے کہا فاطمہ اس محبت کا انجام سوچ لو تم آزاد نہیں ہو میرے جذبات بھی تم جیسے ہیں میں بھی پنجڑا توڑ کر اڑ جانا چاہتی ہوں لیکن یہ ممکن نہیں ہماری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے دل کو کچل ڈالو اگر دل کی تسکین کا سامان کرنا ہی ہے تو اور بہت ہے اپنے محافظ کو اتنا بڑا درجہ نہ دو کون محافظ فاطمہ نے حیران سا ہو کر پوچھا تم کیا کہہ رہی ہو میں نے ابھی وہ نہیں کہا جو میں نے سنا ہے دوسری لڑکی نے کہا مجھ سے اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو تم نے اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فاطمہ وہیں کھڑی اندھیر خلاوں میں گھنڈی رہی اسے یاد آ گیا کہ انتانون اسے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انتانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤگے اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لانت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں کوئی لڑکی کسی لڑکی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسری کو گیرانے کی کوشش کرتی ہے اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا مگر وہ نہ تجربے کار تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہیں اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے گناہوں کے اس پورا سرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مل لے رہی تھی دو تین روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بخت سے ہوئی اس رات بھی کمشتگین نے بزم عائش و ترب منقد کی تھی اپنے سالاروں سلیبی مشیروں اور آلہ افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ انہیں رب عائش کراتا تھا ان دو تین دنوں کی ملاقات میں انتانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی فاطمہ اس زیافت میں خوب جلچسپی لے رہی تھی کمشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آگئی ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی وہ شمس الدین کے پاس جا رکی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کیا ارستان میں برف بگھل رہی ہے سالار شمس الدین چونک اٹھا بمشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج خلیدار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے کی اسے توقع نہیں تھی کیونکہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا شمس الدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیئے ہوں اس نے کوٹ کا اگلا مقالمہ بولا کیا تم ارستان جا رہی ہو فاطمہ نے مسکرا کر کہا ارادہ تو یہی ہے شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا دوسرے لوگ شراب اور رقص میں مہو تھے شمس الدین نے اس سے پوچھا تم جانتی ہو میں سالار ہوں میں کچھ اور بھی جانتی ہوں فاطمہ کی مسکراہت میں تنز نہیں اپنایت اور ایک مطلب تھا کون آیا ہے شمس الدین نے رازداری سے پوچھا وہ آپ کو مل جائے گا فاطمہ نے جواب دیا تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا دھوکہ نہیں فاطمہ نے جواب دیا آپ تہلتے تہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں وہاں دو محافظ کھڑے ہیں پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے شمس الدین دروازے پر چلا گیا وہاں دو محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا اس نے پوچھا تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے انتانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے شمس الدین نے پوچھا تم اگر الرستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگل رہی ہوگی کیا آپ الرستان جا رہے ہیں انتانون نے پوچھا ارادہ تو یہی ہے شمس الدین نے مسکورا کر کہا جب اسے یقین ہو گیا کہ انتانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی ہے نہیں انتانون نے جواب دیا ملاقات کا موقع دیں ساری بات بتاؤں گا ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا شمس الدین آخر سالار تھا وہ موقع پیدا کر سکتا تھا اس نے انتانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ کوڈ الفاظ تک بتا دیے ہیں انتانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے جذبات فرض پر غالب آنے کی امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا تم نے احتیاط نہیں کی لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے تم نے اسے محبت بھی دی خلوص بھی دیا ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دوگے جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہے کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہو گئی میں تمہارے ایمان کا انتہان لینا چاہتا ہوں میں نے اسے اپنے کام کے لئے گرویدہ بنایا ہے انتانون نے کہا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے میں آپ کو خدا قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں دے کر رخصت کر دیا اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انتانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ان دونوں بھائیوں کے دو ذاتی محافظ اور دو ملازم بھی سلطان ایوبی کے لڑاقا جاسوس تھے شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلدار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے مگر اس میں خطرہ بھی ہے شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا ابھی تک ہیرن میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا مجھے ڈر ہے کہ انتانون پکڑا جائے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے تاہم تم سب تیار رہنا اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی یہ بھی ڈر ہے کہ عذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشان دہی کر دے لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے وہ کہیں گے کہ دو سالار اور چھے لڑا کا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کریں آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ایک نے پوچھا یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے شمس الدین نے جواب دیا گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی تم ان بحثوں میں نہ بڑھو میں جانتا ہوں کہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں تیار رہنا ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر گائب کرنا پڑے اس کے لئے بھی تیار رہو ہم تیار ہیں سب نے کہا لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی چاہیے یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بروقت ملے شمس الدین نے کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتا چلے جب انتانون شکنجے میں جھکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں